السلام علیکم ریگولیٹری سٹیٹیجیز کیا ہیں میمل انکلیوڈنگ ہیومن مینٹین دیئر بوئیڈ امبریچر کہاں پر 36 سے 38 سیلسیس کیل پر اپنا بوئیڈ امبریچر مینٹین کرتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ اپنی باڈی انڈو تھرمک ایڈاپٹیشن کے مطابق انڈو تھرمک راٹسٹکس کو مینٹین کرتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ان کا بوئیڈ امبریچر ہمیشہ کتنا رہتا ہے 36 سے 38 سیلسیس کیل رہتا ہے اور یہ اس کو مینٹین کرنے کے لئے بطور انڈو تھرم کام کرتے ہیں یعنی ان کی باڈی میں جو ایکسٹرا ہیٹ ہوتی ہے ان کو اپنی باڈی سے یہ نکال دیتے ہیں اب انڈو تھرمز میں ہمارے پاس برڈز بھی ہیں اور میملز بھی ہیں برڈز اور میمل دونوں کے دونوں کے کرتے ہیں اس خاص میکنزم کو ارجسٹ کرنے کے لئے جب ان کی باڈی ہائیلی میٹابولیکٹیوٹی سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ان کی باڈی میں انرڈی راؤنڈ اکلاک ہر ٹائم موجود ہوتی ہے اور اس انرڈی کو باڈی کے اندر مینٹین کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا ہے دیفرنٹ ریجن جو ہیں ان دیوارسٹری کو اپنے اندر مینٹین کیا ہے دسٹریبیوشن ان دیوارسٹری فائیڈ ریجن آف دا ارث میں ایڈجز کر پائے ہیں یعنی اپنے اندر موجود یہ جو ان کے پاس باڈی کے ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کا سپیسیفک میکنیزم ہے اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہے دیفرنٹ ایڈیا میں اپنے آپ کو دیفرنٹ ڈیوارسٹری کل ریجن میں ایڈجز کر پائے ہیں تو نارملی اپنی باڈی کو چھتی سے اٹیس کے درمیان ریگولیٹ کرنے کی وجہ سے ہی یہ سارا کچھ اپنے اندر ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کرتے کیسے ہیں تیس ریگولیٹ دا ریٹ آف میٹابولک ہیٹ پروڈکشن بیلنسنگ ہیٹ یعنی ریٹ آف جو ہمارے پاس ہے میٹابولک ہیٹ پروسس ہے اس کو بھی وہ چلاتے رہتے ہیں اس کے ساتھ جو ہیٹ پروڈکشن ہے اس کو بھی اسی طرح سے مینٹین کرتے رہتے ہیں کس طریقے سے کرتے ہیں جس طرح بھی باہر کے ماحول سے یا تو ہیٹ لے کر یا باہر کے ماحول میں ہیٹ کو خارج کر کے دونوں صورتوں میں کرتے ہیں اس کو بیلنس کرتے رہتے ہیں ریٹ آف ہیٹ پروڈکشن انکریز با انکریز مسل کنٹرکشن یعنی جتنا زیادہ مسل کنٹرکٹ کرے گا اتنا زیادہ ہیٹ پروڈکشن ہوگی جتنی زیادہ ہیٹ پروڈکشن ہوگی اس پروسس کا نام ہمارے پاس کہہ رہا ہے شیورنگ افیکٹ یعنی یہ ہیٹ پروڈکشن کا ایک افیکٹ ہے ایک میکانیزم جنہیں بولتے ہیں شیورنگ اور اگر آپ مسل کی کنٹرکشن کے بغیر اپنے تھائیرویڈ گلینڈ کے ہارمونز کو ٹرگر کر کے اگر کیا کریں گے تھائیرویڈ گلینڈ کے ہارمونز کو ٹرگر کر کے اپنی باڈی میں ہیٹ پروڈہ کریں گے تو وہ ہمارے پاس کہلائے گا ایک طرح کا نان شیورنگ تھرمو جنیسیس یہ امپورٹنٹ شارٹ کوئسن ہے کمپیر نان شیورنگ تھرمو جنیسیس ہمارے پاس شیورنگ تھرمو جنیسیس تو آپ نے بتا دینا ہے کہ مسل کی کنٹرکشن سے ہیٹ پروڈکشن ہوگی تو ہمارے پاس شیورنگ ہمارے پاس جسے ہم لوگ سردی میں کپاتے ہیں ہم تمہنے کہ وہ اپنی باڈی میں شیورنگ تھرمو جنیسیس کر رہے ہوتے ہیں اور اگر ہم لوگ اپنی باڈی کے تھائرارگ لینڈ کو پیدا کر کے اس سے ہیٹ پیدا کر رہے تو ہمارے پاس وہ کہتا ہے نان شیورنگ تھرمو جنیسیس کہہ رہا تھا سم میمل کے پاس کیا ہوتی ہے براؤن فیٹ بھی ہوتی ہے اس کام کے لیے کہ وہ اپنے اندر ہیٹ کو پیدا کرتے ہیں ہمارے پاس ہیٹ پروڈکشن کے لیے دوسرا ہمارے پاس ہیٹ پروڈکشن جو ہوتی ہے اس کو کیا کرنا ڈیسیپیٹ کرنا ہوتا ہے ریموو کرنا ہوتا ہے باہر کی طرح کس طرح سے بلڈ انکریزنگ لو بلڈ یعنی کیا مطلب ہے اس کا کہ ہمارے پاس جو بلڈ کا فلو ہے اس کے حساب سے اس کو بڑھاتے ہیں لو بلڈ لیول کو اس کے ساتھ ایویپوریٹیو کولنگ افیٹ کا استعمال کرتے ہیں محمل اس طرح سے سے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سکین ہے وہ ایزا تھرمو ریگولیشن فنکشن کرتی ہے نہ کہ ایکسکریشن فنکشن کرتی ہے تو ہمارے پاس کہہ جی کول ٹمپریچر میں کس طرح کی ایڈاپٹیشنز کرتے ہیں محمل کیونکہ ہم لوگ پہلے محمل کو سیکھیں گے پھر ہیومین میں تھوڑا سسٹم سیکھیں گے محمل یہاں پہ ہم لوگوں نے بات کرنی ہے بات کرنی ہے ہمارے پاس بلڈ ویسلز کی کانٹریکٹ ہونے کو جس میں ہمارے پاس بلڈ ویسلز ڈیلیٹ ہوتی ہے تو بلڈ فلو کو بڑھا جاتا ہے آج��ou جب ویسلز کانٹریکٹ ہوتی ہیں تو بلڈ فلو کے کرتی ہیں ہمارے پاس اس کو ڈاؤن کرتے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے Eis ایکسینج ہوتا ہے اس کا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تیمپریٹر وائٹل ہمارے پاس گلینڈز آرسیچوٹڈ ہم اپنی باڈی پر بال بڑھا کر سردی کے اندر کے کرتے ہیں باڈی پر بال بڑھا کر اس کا کرتے ہیں ہمارے پاس ایک ٹرائپنگ بناتے ہیں ایس ہم نے ایک طرح کا بلینکٹ لیئر بناتے ہیں جو کیا کرتے ہیں ایٹموسفیر یا انوائرمنٹ اور ان کی باڈی کے درمیان کے کرتے ہیں ہیٹ کے درمیان ایک انسولیٹر کا کام کرتی ہے جو باہر سے سردی کا ایفیکٹ ان کی باڈی میں جانے سے روک دیتا ہے ہمارے پاس a layer of steel air and it acts as a good insulator between animal skin and the surroundings human mostly rely on a layer of fat جو insulate کرتی ہے beneath the skin skin کی نیچے سن کو insulate کرتی ہے and insulating the material against the heat losses باڈی سے ہیٹ کو بھی نکلنے نہیں دیتے جسے کیا ہوتی ہے سردیوں میں بھی باڈی کی ہیٹ maintain رہتی ہے سیمی ترلی بلکل اس طرح سے جو میرائن محملز ہیں جو سمندر میں رہنے والے محملز ہیں جس میں ویل ہے سیل وغیرہ شامل ہیں وہ کیا کرتی ہیں انہیبیٹ کرتی ہیں جو کولڈر وارٹر ہوتا ہے اس کو اپنے اندر کیا کرتے ہیں بولی ٹیمبریچر کے حساب ریس کرتی ہیں اب ہمارے پاس وارٹر دیں دے اور بولی ٹیمبریچر کیسے کرتی ہیں دے ہیو اے تھک لیئر آف انسولیٹنگ فیٹ اس کو بولتے ہیں ہمارے پاس بلو بر کئی دفعہ بلو بر سے کیا مراد ہے یہ خاص قسم کی فیٹ ہوتی ہے جو کہ میرائن محملین جو میمل جیسے سیل اور ہمارے پاس ویل ہوتی ہیں ان کی باڈی کے اندر ہوتا ہے جو کہ کرتی ہیں باہر کے تھنڈے پانی کو ان کی باڈی کے اندر افیکٹ کرنے نہیں دیتی تو یہ ایک طرح کا کیا ہے میملز کا کولڈ ٹیمبریچر میں افیکٹ ہے لیکن جب ان کو وارم ٹیمبریچر کا سامنا ہوتا ہے تب یہ کیا کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے یہ بیسو کانٹیکشن اور بیسو دیلیشن ہوتی ہے کیا کرتے ہیں ہماری باڈی کی سکین کے دو لیئر ہیں اوپر کے لیئر ایک نیچے کے لیئر ہے اب جب انہوں نے اپنی باڈی سے ٹیمبریچر کو نکالنا ہے تو بلڈ کا فلو اوپر والی لیئر میں لے آتے ہیں آوٹر لیئر میں لے آتے ہیں سکین کی جہاں سے کیا ہوتا ہے زیادہ فلو کی وجہ سے زیادہ ہیٹ باہر نکل دی ریمووو کرنا کیونکہ جب بلڈ کا فلو اوپر کی سکین کے لیئر میں ہوگا تو زیادہ ہیٹ باہر پاس کیا ہوگی باڈی سے نکلی کے خارج ہوگی ان تریشیل ماملز جب ہمارے پر خوشکی میں رہتے ہیں جو خوشک زمین پر رہتے ہیں پانی میں نہیں رہتے ہیں ان کو ٹریکٹ اندہ میکنیزم اف ایویپوریٹیو کولنگ ان کی باڈی سے سویر گلینڈ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے ان کی باڈی سے ایویپوریٹنگ قدریہ کولنگ اف ایٹ باتا رہی ہے سویرگلینڈ ایکٹیویٹی ای ایویپوریٹنگ کولنگ ایس اہ وان ایویپوریٹنگ ایس اہ وان آف دا میجر تمریچر ریڈیوسنگ سٹیٹیٹری ہوتی ہے کس کے اندر واعم تمریچر کی اندہ ہے پھر ہوتی ہے پینٹنگ پینٹنگ میں نے اب کو بتایی دو چھوٹے چھوٹے سانس لینا جیسا کہ ڈاگ کرتا ہے اس میکنزم سے ہمارے پاس کے کرتے ہیں اپنے سلائیوہ اور اپنے یورین کو یوز کرتے ہیں کس کم کے لیے اپنی باڈی کے اندر سے اس میکنزم کو یوز کر کے جو ہیٹ ہوتی ہے اس کو باڈی سے باہر نکالتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک میکنزم ہے ہیومن کے اندر کس طرح سے ایک طرح کا فیڈ بیک میکنزم ہوتا ہے اب آپ کو سمجھاتے جائیں کہ ہمارے پاس ڈیاگرام ہے اس ڈیاگرام کو درہا گھور سا دیکھیں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہماری باڈی کا سیٹ پوائنٹ ہے جو کہ ہم نے چھتیس اور تیس کے درمیان ویڈینٹ کیا ہے تو تھرٹی سکس پوائنٹ ون سلسل سکیل ٹو تھرٹی سیون پوائنٹ ایٹ ہمارا پر سیٹ پوائنٹ ہے اگر ہم کہتے ہیں ہماری باڈی میں کیا ہوتا ہے کہ ہیٹ کیا ہے آپ کی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے تو کیا ہوتا ہے سب سے پہلا ایک سگنل آپ کے ہائپو تھلیمس کے پاس جاتا ہے جو ہائپو تھلیمس فوراں سے کہہ کرتا ہے سگنل سینڈ کرتا ہے کس کو دو جگہ پر ایک تو آپ کے سویٹ لینڈز کو بھیجتا ہے دوسرا فوراں سے آپ کے کہاں جاتا ہے سکن جو ہوتا ہے وہ بلڈ کا جو فلو لیول تھا اس کو سیٹ کرتا ہے تاکہ باڈی سے وارم ٹمپریچر کو یا ٹمپریچر کے جو انکریمنٹ ہے اس کو ڈگریز کرنے کے لیے وہاں پر بلڈ کا فلو تیز کر دیتا ہے ساتھ ساتھ سویٹ کے جو گلینڈز ہوتے ہیں انہیں ایکٹیویٹ کر دیتا ہے فوراں سے باڈی کا ٹمپریچر ڈاؤن ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے سیٹ پوائنٹ پر واپس آ جاتا ہے اب اگر ہمارے پاس سیٹیجی میں کیا ہو گیا آپ کا باڈی کا ٹمپریچر کیا ہو گیا دوبارہ سے ڈاؤن ہو گیا اس وقت میں کیا ہو گیا ہمارے پاس جو ایک سگنل جو ہے وہ برین کے فوراں سے جو تھرمو سٹیٹ لگا ہوا ہے ہائپو تھلیمس میں اس کو فوراں سے کنیکٹ کرے گا اور فوراں سے کیا ہوگا سکیلٹل مسلز کی کیوں میں شیورن کو نون شیورنگ افیکٹ کے بارے میں بتایا تھا دوستہ ہمارے پاس کہ جی بلڈ کا فلو جو اوپر کی بجائے نیچے کرے جائے گا تاکہ بلڈ کا فلو ہونے کی وجہ سے جو باڈی کا ٹمپریچر ہے وہ بڑھے کیونکہ باڈی کا ٹمپریچر کم ہو گیا دوستہ کیا ہوگا ہمارے پاس مسل کی کونٹیکشن ہوگی اور نون شیورنگ افیکٹ سے کیا ہوگا جو ہمارے پاس ہے وہ ہماری باڈی کا ٹمپریچر دوبارہ سے مینٹین کریں گا جیسے ہی باڈی کا ٹمپریچر دوبارہ سے بنے گا تو وہ دوبارہ سے سیٹ پوائنٹ پر ایڈجسٹ ہو جائے گا یہ ایک طرح کا ہمارے پاس کے ایک میکنیزم تھا جو ہمارے پاس کے ہیومین کے اندر کنٹرل سسٹم ہے تابوائی ٹمپریچر ریگولیٹن ہیومین بیس ہونتا ہے کمپلیس ہومیو سٹیٹک سسٹم فیسلٹیٹر بائی دا فیڈبیک میکنیزم بیتایا میں نے آپ کو ہومیو سٹیٹک تھرمو سٹیٹ کہاں پریزنٹ ہوتا ہے برین کے ہائپو تھلیمس میں اور یہاں پر کیا ہوتا ہے ایک سیٹ پوائنٹ ہوتا ہے تھرٹی سیون سیلس کی بلکل جیسے ہم لوگ گھر میں آئرن اس طرح پریس کرتے ہیں تو ہم اس کا ٹمپریچر پہلے ایڈیسٹ کر دیتے ہیں جیسے ہی مطلوبہ ٹمپریچر ملتا خود بخود آئرن کا جو کرنٹ لینے کا سسٹم ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے رکھ جاتا ہے اسی طرح سے تھرمو سٹیٹس میں کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سیٹ پوائنٹ سے ٹمپریچر اگر بڑھ گیا تو سیٹ ٹم وارم ٹمپریچر سنسٹیف تھرمو سٹیٹس کی ہوتی ہے جیسا کہ سکین کے اندر موجود ہوتے ہیں تھالمس پارٹ کو فوراں سے کہہ کرتے ہیں نروس سے پہنچتے ہیں وہ سیگنل جیسی سسٹم کے ذریعے سے وہاں پر پہنچتے ہیں تو انکریز بلڈ لو اندہ سکین کر دیتے ہیں فوراں سے سویٹ لینڈ کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں کیا ہوتا ہے ہائی ٹمپریچر دوبارہ سے کیا ہوتی ہے کولنگ کی طرف آ جاتا ہے لیکن جب آپ کول ٹمپریچر میں ہوتے ہیں تو میں نے اس کے اوڈلٹ پتایا تھا آپ کو کس طریقے سے کیا ہوتا ہے وہ میکنزم یوز کرتے ہیں وہ تھائپو تھالم ہی مس پوراں سے کیا کرتا ہے سنگلز دیتا ہے اور آپ کی باڈی کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ مسلز کانٹریکشن میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے وہ کام سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس نورملی کیا ہوتا ہے سم ٹم ہمیں پائریکسی ایک کا سامنا کرنا پائریکسی ایک طرح کا سمجھ لوگے بخاری ہے ہم ٹمپریچر فیور ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہماری باڈی میں دو چیزیں یاد دکھی گا ایک ہمارے پاس بیکٹیریل اور وائلر انفیکشن کی وجہ سے ٹھیک ہے جی باڈی کے جو لیکو سائٹس ہوتے ہیں جو ہمارے پاس بلڈ سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو لیکو سائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ انکریز نمبر ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس بیکٹیریا اور وائلرس کی وجہ سے اور اس لیکو سائٹس کے بڑھ جانے کی وجہ سے خاص قسم کا کیمیکل پیدا ہوتا ہے جسے پائروجن کہا جاتا ہے یہ پائروجن سمجھ لیں کہ ان وائلرس اور بیکٹیریا کی وجہ سے لیکو سائٹس کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے یہ کیمیکل بڑھتا ہے تو پ پلیس کر دیتا ہے سیٹ پوائنٹ کو چینج کر دیتا ہے تو باڈی کا سیٹ پوائنٹ سنتیس سیلسل سکیل کی وجہ آر تیس ساڑھے آر تیس یا انتالیس سلسل سکیل پر پہنچ جاتا ہے اب آپ کی باڈی کا سیٹ پوائنٹ کیا ہے کیا ہے آپ کے پاس بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا باڈی کا آورال جو ویکhanism ہے وکہ ہو جائے گا ٹمپریچر کیا ہو جائے گا ہائی ہو جائے گا تو فوراں سے کیا آگا ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے طرح کا پروٹیکٹیو میکنزم ہے تو ہم یوں کہہ سکتے کہ اپنی باڈی کے وہ تمام لیونگ آرگنزم یا چھوٹے بیکٹیریا یا وائرسز جو باڈی کے سیٹ پوائنٹ پر اپنے آپ کو سروائیو کر سکتے تھے تو باڈی کے ٹمپریچر کے تبدیل ہونے کی وجہ تو یہ ایک طرح کا ہمارے پاس کیا ہے یہ پائریکسیا ڈیزیز ہونے کا فائدہ بھی ہے لیکن یہ ہمارے پاس ہوتا کی طرح سے یہ میں نے بتا دیا یہ آپ کے پاس کیا ہے ایک ہیٹ ہمارے پاس میکنزم ہے تو یہاں پر آپ کا چپٹر کا یہ اینڈ ہوتا ہے یہ ہمارے پاس بہت امپورٹن چپٹر ہے اور لانگ پسن کے حوالے سے بھی اور چورٹ پسن کے حوالے سے بھی تو تمام سٹرنٹس کو اچھی طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے اور ساتھ اس ساتھ جو اس کی کوئیزز وغیرہ بھی آ رہے ہیں ان ساروں کو بھی آپ لوگوں نے کے کرنا ہے پڑھ کے سال کرنا ہے تو انشاءاللہ پھر نیکس لیکچر میں ملتے ہیں نیکس چپٹر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ